اسلام علیکم ڈیئر کیڈٹس امیر ٹیچر عبد الرحمن فانڈک پالج جنگ ویمکم آپوں کو نوے لیکچر فیزیکس ڈیئر کیڈٹس دو بہت ہی عہم چیزیں جس میں نمبر ون یہ کہ میں نے آپ کو جو لاس اسائیمنٹ دی تھی لیکچر نمبر فائیو کی اس اسائیمنٹ کے اندر میں نے آپ کو ایٹسسائیز کی شارٹ پسچن بھی کرائے تھے اور اسائیمنٹ کے اندر میں نے یہ بولا تھا کہ آپ نے اپنی کافیز کے اندر وہ تمام شارٹ پسچن لکھنے ہیں جب میں نے اسائیمنٹ دی تو اس کے نیچے نوٹ لکھ کے منشن کیا تھا کہ آپ نے تمام جو شارٹ پسچن میں نے آپ کو کرائی ہیں وہ اپنی کافیز کے اندر لکھنے ہیں جبکہ اسائیمنٹ جتنی بھی مجھے ریٹرن میں آئی ہیں ان کے اندر وہ شارٹ پسچن شامل نہیں ہیں دیئر کیلیٹس یہ بہت ہی غلط بات ہے آپ کو جو کام دیا جائے وہ مکمل آپ نے کرنا ہوتا ہے اپنی کافیز کے اندر پھر کچھ کیلیٹس مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا ساری شیلٹ پہ کرنا ہے یا کافی پہ کرنا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ایک ریجسٹر لینا ہے تاکہ اس کے اوپر آپ نوٹس بناتے جائیں ایک ترتیب کے ساتھ اور وہ پسچن جو میں آپ کو کراتا ہوں وہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ لکھتے جائیں اس میں کوئی چیز نہیں چھوڑنی کوئی اگزمپل نہیں چھوڑنی کوئی فاربولا میس نہیں کرنا جس طریقے سے میں آپ کو سیمپل دکھاتا ہوتا ہوں نوٹس کے آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے دوسری اہم چیز وہ یہ ہے کہ آج کی لیکچر کے اندر لیکچر نمبر سکس کے اندر ہمارا جو چپٹر ہے نمبر وانو وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ونسڈے کو ہوگا ونسڈے کو چھوڑ کے جو تھرڈ لیکچر ہوگا اس ویڈ میں وہ ہوگا فرائیڈے کو تو دیئر کریڈٹس جو فرائیڈے کو ہمارا ٹائم ہوگا لیکچر کا جو کہ ساڑھے دس سے لے کر گیارہ دس بجے تک ٹائم ہوتا ہے تقریباً چالیس منٹ کا اس چالیس منٹ کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا اس ٹیسٹ کے اندر شارڈ پویسٹن بھی نمیریکل بھی اور جو پہلا چپٹر پڑھا اس چپٹر سے ری لیٹیڈ ہمارا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا سارا چپٹر اس کے اندر شامل ہوگا تو دیئر کریڈٹس چپٹر نمبر وان کا ٹیسٹ ہوگا آپ کا اس فرائیڈے کو یہ جو آنے والا فرائیڈے ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آج کا لیکچر جو کہ منڈے کو ہوگا ایک ٹیسٹے چھوڑ کے ونسڈے کو دوسرا لیکچر اور پھر تھسٹے چھوڑ کے فرائیڈے کو تیسر لیکچر ہوگا ہے تو فرائیڈے والے لیکچر کے اندر آپ کا ٹیسٹ ہوگا ونسڈے کو ہم نیکسٹ پڑھ لے گے لیکن فرائیڈے کو تیسٹ ہوگا تو دیئر کریڈٹس آپ نے پریپیر کرنا ہے آپ نے اس ٹیسٹ کو اور آپ نے شمولیت جو ہے وہ آپ نے یقینی بنانی ہے اور اس کا سیم یہی طریقہ ہے کہ آپ نے ٹیسٹ دینا ہے ٹیسٹ دے کے اچھے سے اس کی پکچر لینی ہے لے کے اسے پیڈی ایف فارم میں چینج کر کے اپلوڈ کر دینا ہے گوگر کلاس روم میں یا پھر اپلوڈ کرنے ایمیج کی فارم میں آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر پیڈی ایف میں آپ ادھر اپلوڈ نہیں کر سکتے تو دیئر کریڈٹس یہ دو اہم باتیں تھیں ایک یہ کہ آپ نے شارٹ کسٹن مسل نہیں کرنے اسائیمنٹ کے در دوسرا یہ نمیریکل بھی سارے آپ نے نوٹ کرنے اور ساتھ میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا دیئر کریڈٹس ابھی جو ساتھ کرنے ہیں وہ ہمارے نمیریکل پرابلمز ہیں تو چلتے ہیں نمیریکل پرابلمز کی طرف دیئر کریڈٹس مارا پہلا کسٹن ہے ہمیں کیا پتا چلا لائٹ ہیئر کیا ہوتا ہے ایک فاصلہ ہوتا ہے جو روشنی ایک سال کے اندر کور کرتی ہے کتنے میٹر کور کرے گی روشنی اگر چلتی رہے ایک سال تو ایک سال میں کتنے میٹر کور کرے گی اور سپیڈ آف لائٹ بھی ہمیں دے دی گئی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ٹائم دیا گیا ہے تو ٹائم میں آپ کے پاس سپیڈ بھی 3 ملٹیپلائے 10 پاور 8 میٹر پر سیکنڈ اب ٹائم پر ڈیر کریٹس ڈیسک یونٹ جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ ہوتا ہے نہ کہ ایک سال ہوتا ہے تو سیکنڈ میں اسے تقدیل کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ایک سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں ہر دن کے ہر اب جو دن ہے اس دن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ 24 آرز کا ہوتا ہے ہر قرنٹے کے اندر آپ کے پاس 60 منٹ اور ہر منٹ کے اندر آپ کے پاس 60 سیکنڈ ہوتے ہیں 24 ملٹیپلائے 16 ملٹیپلائے 60 سب کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے 3153 6 000 3153 6 000 یہ ہمارے پاس آتا ہے اتنے سیکنڈز بنتے ہیں ایک سال کے اندر اب آپ کے پاس ہم نے معلوم کیا کرنا ہے ہاو مینی ہاو مینی میٹرز آپ دے ہیں کتنے میٹر ہاو مینی دسٹس کا معلوم کرنا ہے اس کا سلوشن ہوگا آپ کے پاس جب آپ کو ٹائم پر دے دیا جائے سپیٹ بھی دے دیا جائے آپ کے پاس سیک سیمپل فرمولہ ہوتا ہے س guy is equal to v Timothy distance معلوم کرنا ہے create day و و لکھیں three expansion 10 power 8 ٹائم دکھے ثری 31536000 اس کو سٹینڈڈ فارم بھی لیکن سٹینڈڈ فارم 10 کی پاور ہوتی ہے جب بڑے نمبر کو ایکسپریس کرتے ہیں تو پوائنٹ اینڈ سے چلا یہاں پہ آیا کہ 10 کی پاور ہو جائے گی 7 7 جمپ کی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات تو اب آپ 3 3 یہ آپ کے پاس بان جائے گا کہ ریبن 9.5 ملٹیپلائی 10 کی پاور 8 10 کی پاور 7 10 10 دونوں پہ سے سیم ہے پاور ایڈ ہو جائے گی اور 7 اور 8 آپ کے پاس 15 میٹرز تو یہ آپ کے پاس آ گیا لائی ایک ساتھ اگر لگت آپ چلتی رہے تو وہ 9.5 ملٹیپلائی 10 کی پاور 15 میٹرز جائے وہ کور کر جاتی ہے اس کے بعد اب ہم موک کرتے ہیں آپ نے سیکنڈ کوسٹن کی طرح سیکنڈ کوسٹن اسی سے ریلیٹڈ ہے ایک سال کے اندر سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں یہ میں نے معلوم کر کے دی ہے ایک سال کے اندر سیکنڈ معلوم کر دی ہے یہ تو دوسرے پسٹن کا پارٹ 1 ہو گیا اب ہم پارٹ 2 کی طرف موک کرتے ہیں ہمارا جو سیکنڈ پارٹ ہے یہاں پہ اس میں ہم نے نینو سیکنڈ معلوم کرنے کہ ایک سال کے اندر نینو سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں تو 1 یر میں نے دونی یہ پتا ہو کہ یہ 3 پوائنٹ آپ کے پاس تقریباً 1 5 ملٹی پلائر ٹائن کی پاور 7 اتنے تو سیکنڈ ہوتے ہیں نینو سیکنڈ کرمہ روم کرنے ہو نینو سیکنڈ ہے 1 یر تو آپ کیا کریں 3.15 ملٹی پلائر ٹائن کی پاور 7 سیکنڈ نینو آپ کے پاس 10 کی پاور مائنس 9 اب مائنس 9 آپ کس طرح بنائیں گے تو آپ کیا کریں کہ آپ 10 کی پاور 9 سے ملٹی پلائر کریں اور 10 کی پاور 9 سے ڈیوائیڈ کرنے ایک کام جو کریں اگر ملٹی پلائر کر رہے تو اسی سے ڈیوائیڈ کرنے کوئی فرق نہیں پڑتا اب آپ دیکھیں 3.15 ملٹی پلائر ٹائن کی پاور 7 7 ہے اور 7 کے اندر جب آپ 9 ایڈ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا 16 سیکنڈ اور 7 میں اگر آپ دیکھیں تو 10 کی پاور 9 یہاں پر موجود ہے اوپر مار ایسا ملٹی پلائر ہو گیا نیکس آپ چلیں تو 3.15 ملٹی پلائر ٹائن کی پاور 16 یہ جب پاور اوپر آئی گی سیکنڈ یہ ہو جائے گی ٹائن کی پاور مائنس 9 ایسا ملٹی پلائر ٹائن کی پاور مائنس 9 نینو کے برابر ہوتا ہے اب آپ اس کی اگر نینو دیکھ سکتے ہیں تو 3.15 ملٹی پلائر ٹائن پاور 16 سیکنڈ سے پہتے آپ نینو دیکھیں یہ بن گیا نینو سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں 3.15 ملٹی پلائر ٹائن پاور 16 اس کے بعد ہمارے پاس ایک قویسٹن ہے کوئی ہے پہلے ہم نے کیا کیا تھا پہلے ہم نے یہ معلوم کیا تھا کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ایک سال کے اندر اب ہم نے ایک قویسٹن ملٹ ہو گیا کتنے سال ہوتے ہیں تو اسی قویسٹن کو سال کرنا کیا طریقہ 1 year 3.15 ملٹی پلائر ٹائن کی پاور آپ کے پاس 7 سیکنڈ قویسٹن اوڑٹ ہو گیا تو فیکشن کو بھی اوڑٹ کرنے تو year in second اسے 1 سے ڈیوائیڈ کر دیں 3.15 ملٹی پلائر ٹائن پاور 7 اب آپ دیکھیں years in second جب آپ 1 کے ساتھ اس کو کریں گے تو آپ کے پاس جو آنس ہے وہ آئے گا 3.1 1 ملٹی پلائر ٹائن کی پاور یہ اوپر آئے گا 1 کے ساتھ ڈیوائیڈ ہوگے تو minus 8 ہو جائے گا سال کتنے ایک سیکنڈ کے اندر تو یہ years آ جائے گا یہاں آپ کے اتنے آپ کے پاس جو ہے وہ سال ہوتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر جیسے question اولٹ ہوا اسی طرح آپ نے fraction کو بھی اولٹ کر دیا تو آپ کے پاس آنسر آ جاتا ہے لیکن یہ ڈیوائیڈ جائے گی 10 کی پاور کیسے 3.15 ڈیوائیڈ ہوتا ہے جو آنسر آتا ہے 0.315 اس طرح ہو جائے گا تو اس کوئیٹ کو آپ نے موو کرانا ہوتا ہے 1 ڈیوائیڈ تو 10 کی پاور جویا اس کے اندر minus 1 ڈیوائیڈ جب کوئیٹ ایک ڈیوائیڈ اس کے پاس question number 3 ڈیوائیڈ ہمارا question number 3 ڈیوائیڈ 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 اگر آپ لیند دیکھیں تو پہلے آپ کو لیند دین گئی ہے 15.3 cm اس کے پاس ویٹ دین گئی ہے ڈیوائیڈ ہے آئے کالکولیٹ کریں اگر آپ دیکھیں لیند مونٹلی بیٹ تو لیند ملٹلی بیٹ ملٹلی بیٹ ملٹلی بیٹ ملٹلی بیٹ 5.84 سنٹی میٹر اور سنٹی میٹر سنٹی میٹر کا سکیئر ہو جائیں گے جبکہ اس کو آپ اپروپیٹ فگر میں راؤنڈ آف کریں گے تو 0.4 کو ختم کریں گے تو 8 پر فرق ہی پڑے گا 8 کیونکہ بڑا ہے 5 سے اس کو ختم کریں گے تو یہ 196 سنٹی میٹر کا سکیئر ہو جائے گا دیر کریٹس اس کا ایریا اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے کوسٹن نمبر 4 ہے کہ آپ کو میسیز دیئے گا ہے ایک دو تین چار ان کو ایڈ کریں لیکن اپروپیٹ فریسین کے ساتھ ایڈ کر رہے تو آپ کو وہ اسیسمنٹ یاد ہونی چاہیے جو ایڈیشن کے ٹائم پر ہم نے پڑی تھی ایک میس ہے آپ کے پاس 2. M1 2189 میس 2 ہے 0.089 میس 3 ہے 11. 7.8 اور میس 4 ایڈ پاس 5.32 کیا کرنا ہے اس سب کو ایڈ جانا ہے اب آپ دیکھیں تو آپ کے پاس اپروپیٹ آنسر آتا ہے وہ کس لحاظ سے آنا چاہیے وہ سب سے جو لیس ٹیکوریٹ ویلی ہے اس کے لحاظ کانا چاہیے مطلب آنسر جو ہے اس کے اندر پوائنٹ کے بعد ڈیسیمن پوائنٹ کے بعد صرف ایک ڈیجٹ ہونا چاہیے اور گر آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس آنسر آ رہا ہے 19.398 اب آپ نے اسے اپروپیٹ فگر میں چینج کرنا ہے اسے راؤنڈ آف کریں راؤنڈ آف کریں کہ 8 ختم ہوگا 9 میں 1 ایڈ ہو جائے گا اور ایڈ ہو کے ایک ادھر آئے گا تو یہ 19.4 بر جائے گا 4 اب اس سے زیادہ آپ آگے نہیں لے کے جا سکتے ویٹ ہے یہ آپ سے پاند بلکہ میں اسے کو کیلو رہا ہوں جائے گا کیونکہ لیسٹ اکوریٹ جو ویلیو ہوتی ہے یا پوائنٹ کے بعد جس کے سب سے کم ڈیجٹ ہوتے ہیں ایڈیشن یا سبکریکشن یا ملٹیپلیکیشن اٹھوئی ان کے دوران آپ اس کو فالو کرتے ہو آنسر کے اندر تو یہ آپ کے پاس 19.4 کے جی آگیا اس کے بعد اب ہم موگ کرتے ہیں کوئسن نمبر 5 کی طرح جیرے گرنے سے ہمارا نیکس کوئسن نمبر 5 ہے کوئسن نمبر 5 میں ہمارے پاس ہمارے پاس find the value of g g value آپ نے find کرنی ہے and uncertainty اور اس کے اندر uncertainty بھی assess کرنی ہے use formula کونسا use کرنا ہے t is equal to 2 by under root l over g from the farming measurement length آپ کو دے دیں گے یا 100 cm دوسری جیز آپ کو جو کی معنی 100 cm 100 cm 100 cm is not the basic unit تو basic unit آپ کو پاس 100 cm 1 meter کے پر ہوتا ہے time آپ کو دیا گیا ہے time period t t t کا rate اگر آپ نہیں کرنا ہو تو time ہوتا ہے اس کو divided by number of vibration کر دیں تو 40.2 divided by 20 تو 2 point which 0 1 آ جائے گا ہمارے پاس اتنے second اب اس کے بعد ہمیں دیا گیا ہے length was measured by meter scale length meter scale س measure کی گئی اس کو لیسٹ count 1 mm جبکہ سٹاف آج کا آپ کے پاس 0.1 second تھا اب ہم اس formula کو use کرتے ہیں solution میں t t t equal to 2 pi under l over g آپ n g calculate k g ko is formula se پائے رہا ہے انڈر روٹ سے پائے رہا ہے تو اس کے لیے تیکن سکیئر ہاں بودھ سائیڈ دونوں سائیڈ پہ سکیئر لیں گے اور تی کا سکیئر ہو جائے گا اور ادھر آپ کے پاس ہے ٹو پائے انڈر روٹ ل آور جی اس کے ہول کا سکیئر جب اسکیئر کو کھولیں گے کہ ٹو پائے سکیئر اور سکیئر روٹ اور سکیئر آپس میں کٹ جائے گے تو یہ آپ کے پاس ل آور جی بن جائے گا ہمیں جی چاہے گا اب ہم کیا کریں گے کہ جی کو یہاں سے دوسری طرف لے جائیں اور ٹو پرس مٹیپلائی پر آکے در نہیں آئے تو یہ بن جائے گا جی اس اکوال ٹو پائے سکیئر ایڈ 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 بائیرڈ بائی ٹو پی سکیئر اب آپ کے پاس یہ فرمولہ آگیا جس میں اگر ویلیو پٹ کریں تو آپ کو جی کی ویلیو مل سکتی ہے تو ہمیں جی کی ویلیو چونکہ معلوم کرنی ہے اس وجہ سے جی اس اکوال ٹو پائے کی ویلیو 3.14 ہوتی ہے اس کا سکیئر رہنگ اور سکیئر رہنے کے بعد لیندھ آپ کو 1 میٹر دی گئی ہے اور ٹائم آپ کو 2.01 دیا گیا ہے لیکن ٹائم ٹو پر دیکھیں تو سکیئر بھی موجود ہے تو اس کو سالف کرتے ہیں جب ہم تو دیئر کریٹس وہ ملے گی 9.76 میٹر پر سکیئر کا سکیئر کا سکیئر تھا تو سکیئر کا سکیئر ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آگیا اب اس کے بعد آپ نے اس فرمولک اندر جو انسرٹینٹی ہے وہ کنکولیٹ کرنی ہے انسرٹینٹی کے ہمارے پاس دو چیزیں تھیں ایک سب سے پہلے لیندھ تھی اور ایک آپ کے پاس ٹائم تھا تو انسرٹینٹی پہلے اپسلوٹ انسرٹینٹی کلکولیٹ کریں اپسلوٹ انسرٹینٹی کس میں؟ ان لیندھ میں لیندھ میں اگر آپ دیکھیں تو لیندھ کا اس کا کیا تھا ہمارے پاس ملی میٹر ملی میٹر کو اگر سنٹی میٹر میں کنورٹ کریں تو آپ کے پاس آ جاتا ہے زیرو پوائنٹ وان سنٹی میٹر ہمیں لیس کاؤنٹ کیا ملا زیرو پوائنٹ وان سنٹی میٹر یہ اپسلوٹ انسرٹینٹی ہے اگر آپ پر سنٹیج انسرٹینٹی نکال نہیں ہے تو لیس کاؤنٹ ڈیوائرڈ بائی مئیرمنٹ تو لیس کاؤنٹ ڈیو پوائنٹ وان مئیرمنٹ آپ کے پاس ہنڈرڈ سنٹی میٹر تھی تو پرسنٹیج نکال رہے ساتھ ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس پرسنٹیج انسرٹینٹی ان لیندھ آگئی اب آپ اس کے بعد انسرٹینٹی ان ٹائم کال گولیٹ کر دیتے ہیں ڈیئر کیکٹرز اگر آپ کو یاد ہو کہ ٹائم کے انسرٹینٹی کال گولیٹ کرنے کا جو ہمارے پاس طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے لیس کاؤنٹ جو تھا لیس کاؤنٹ کو ہم ڈیوائیڈ کر دیتے تھے سب سے پہلے تو نمبر آف وائیڈریشن کے ساتھ تو لیس کاؤنٹ بی وائیڈڈ بائی نمبر آف وائیڈریشن تو لیس کاؤنٹ آپ کا اگر دیکھیں کلاک کا تو وہ دیا گیا تھا 0.1 سیکنڈ نمبر آف وائیڈریشن ہمارے پاس کتنی تھی 20 تھی تو یہ آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں 0.1 ڈیوائیڈ بائی 20 تو یہ آپ کے پاس آنسر جائے وہ کافی سار آتا ہے لمبا آنسر آتا ہے 0.005 اتنے سیکنڈ آ جاتے ہیں انسرٹنٹی جب آپ ٹائم میں کلکولیٹ کرتے ہیں دوست تو اس کے بعد اب پرسنٹیج انسرٹنٹی اگر آپ نکالنا چاہیں ٹائم کے اندر تو پرسنٹیج جو بیلیو نکالی وہ 0.005 تھی ڈیوائیڈ بائی آپ کے پاس ٹائم پیرییڈ آ جائے گا ٹائم پیرییڈ 2.01 پرسنٹ ہے تو ملٹیپلائی بائی 100 اب اس کو آپ کریں گے جب آپس میں ملٹیپلائی اور ٹائم آ جائے گا 0.25 پرسنٹ تو ہمارے پاس ایک انسرٹنٹی ان لینٹھ ملی ایک انسرٹنٹی ان ٹائم مل گئی اب اس انسرٹنٹی ان ٹائم اور ان لینٹھ ان دونوں کو یوز کرنا ہے ہم نے اس فرمولے کی ویلیو کندر کون سی ویلیو کندر اس ویلیو کندر تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس ویلیو میں کتنی گڑ بڑ ہو سکتی ہے اس کے بعد اب ہم نے ٹوٹل انسرٹنٹی دیکھنی ہے یہ ایک لینٹھ اور ایک ٹائم کی ہے تو ٹوٹل انسرٹنٹی ان جی ایکول ہوگی پہلے لینٹھ کی پلس ٹائم لیکن ٹائم میں ایک دیکھیں تو ٹی کا سکیر ہے جب بھی سکیر آ جاتا ہے تو پاور کے ساتھ منٹیپلائے کر دیتے ہیں یاد وہ آپ کو جب ہم ویلیو پڑ رہے تھے تو ویلیو میں آپ کے پاس پائی آر کیوب تھا تو کیوب کو ہرے نگتا تھا اور اس کے بعد انسرٹنٹی لیکن جو عر انڈر دی تھی اس کی ساتھ منٹیپلائے کیا تھا لینٹ دیکھیں تو 0.1 plus 2 time 0.25 تو یہ اگر آپ دیکھیں تو 0.1 تو اس کے ساتھ multiply تو 0.5 یہ دونوں add ہو جائیں گے تو 0.6% تو total uncertainty آپ کے پاس کتنی آگے 0.6% اب 0.6% کو apply کرنا ہے کس کیوں کر G کیوں کر so uncertainty in G 9.76 تھا تو 9.76 meter per second square تھا تو اس کے ساتھ اب آپ لکھ سکتے ہیں کیا plus minus 0.6% اب 0.6% 9.76 کا کتنا ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ اگر double digit ہو تو point 1 لگاتے ہیں percentage نکالتے ہوئے اگر single digit ہو تو point کے بعد ایک zero لگاتے ہیں اور یہاں پہ point کے بعد average digit دکھا ہو ہے تو point 006 تو آپ 9.76 multiply point 0 point 006 جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس percentage uncertainty آ جائے گی تو اس کے لئے اب یہاں پہ یہاں پہ میں جلدی کر رہا ہوں آپ کو یہ لگ رہے تو آپ کو انسٹرینٹی بہلا سارا طریقہ سارا لیکچر دیکھنا ہوگا تو آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا 9.76 میٹر پر سیکنڈ سکیر پلس مائنس تو یہاں پہ جو ویلیو بنتی ہے وہ آپ کے پاس 0.06 یہ آنسر آتا ہے اتنی انسٹرینٹی انچ ویلیو آ سکتی ہے اگر لیندھ یہ ہو اور ٹائم اس انسٹرومنٹ سے میر کیا گیا ہو لیئر گیرسی ہم آراج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے نمیریکل نمبر 1 2 5 قبر کی ہے تو اس کے ساتھ کچھ اگر آپ دیکھ لیں وہ میں انڈ پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکے اگر ہم دیکھیں اپنی ہمارے پاس ہے سالو اگزمپل نمبر 1 اگزمپل جائے گا تو یہ جیسے ایریا کا سوال تھا ہمارے پاس نمیریکل نمبر 3 تھا سیم اسی طریقے سوالی یوں کا قویسٹن ہے آپ کے پاس اس کے بعد قویسٹن نمبر 2 یہاں پہ قویسٹن نمبر 2 ہے یہاں قویسٹن نمبر 4 سے ریلیٹ کرتا ہے اگزمپل نمبر 2 اور قویسٹن 4 آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں یہ آپ کے پاس دونوں جو اگزمپل ہیں یہ بھی آپ نے ساتھ کور کرنی ہے اگزمپل نمبر 1 اور اگزمپل نمبر 2 گیر کہنیس آج کے لیکچر ساتھ اس کے اندر جو بقایا اگزمپل ہیں وہ اور جو بقایا نمیریکل ہیں وہ کو کور کریں گے تب تک اللہ آف